دوستو آدھا پس منظر میوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں بجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں پونچ سے ہلپر جو ہیں وہ اس وقت لگاتار ان کی سٹرائک چل رہی ہے اس سلسلہ میں پونچ میں بھی یہ جو ہیں لگاتار ہر تال پہ ہیں اور آج جب روڈ جام کر دی تو اس موقع پہ ایس اچو پونچ موقع پہ پہنچے اور وہیں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر پونچ نے موقع پہ پہنچ کر رہے ہیں انہیں سمجھایا بجائے اور اس کے بعد ہی جو ہیں سڑک کو اپن کر آئی تو دوستو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانبے آپ کو دکھاتے ہیں ہم ہائی سکول سیڈی خواجہ سے جہاں پہ وہاں کے سٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سکول کو ہائی سکنڈری بنانا سخت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں وہاں کی کافی ایسی البچیاں ہیں وہاں کی انہوں نے اس وقت اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ قریب میں کوئی بھی ہائی سکنڈری سکول نہیں ہے لہذا گورنمنٹ کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اور ہائی سکنڈری سکول جو ہے یہاں پہ بنانا ضروری ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوالے سے آکاش ملک کی یہ ریپورٹ ہمیں جا سکتے ہمیں گھر والے آگے اللہ نہیں کرتے ٹین پاس کر کے ہم نہیں آگے ہمارے بہت سی بہنیں جو ٹین پاس کر کے گھر بیٹھیں ہیں اور آگے نہیں بیج رہے ہیں ماں باپ اور ہمارے سکول کے ساتھ بہت جاتی کی جاری ہے جو ابھی دینا لیسٹ لگی ہے اور ہمارے سکول کا نام اس لیسٹ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں یاسر منظور میں گورنمنٹ ہائی سکول سیڑی خواجہ میں پڑھتا ہوں میں کلانی سے آتا ہوں ہر دن آٹھ کلومیٹر میں پیادل چل کر آتا ہوں یہاں سے جب ٹین پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں چندک یا لسانہ میں جانا پڑتا ہے ہم چندک جائیں تو ساتھ رہاں سے جانا پڑتا ہے وہاں سے دریہ بہت کراس کرنے پڑتے ہیں اور اگر لسانہ جائیں تو گھر میں بہت زیادہ گربت وغیرہ ہے تو زیادہ اتنا ہم خرچہ نہیں اٹھا سکتے جتنا ہم گھاڑیوالوں کو دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سکول کا گرانڈ کتنا بڑا ہے یہ دیکھو ہمارے سکول کی بیلڈنگز کتنی بڑی ہیں اور یہ ہمارے سکول کی ریپورٹ بہت گلت آئی ہوئی ہے ہمارے سکول کے ساتھ یہ بہت بڑی نائنصافی کی گئی ہے ہمارے سکول کا پہلا نمبر تھا اور انہوں نے لسٹ میں تیسرا نمبر ڈالا ہے اگر انہوں نے ہمارے سکول کا نام فائنل اسٹ میں نہ ڈالا تو ہم نے پھر سے روڈز کو بلاک کر دیا اگلی خبر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے زیلہ ایڈمیسٹیشن کے لیے کیونکہ اس وقت جب پرانی پنچ سے ایک جو سڑک سیدھی جو پنچ میں بس ٹین کی طرف آتی ہے جب بھی اس سڑک پہ کوئی جام لگ جائے یا کبھی بھی کوئی بھی اوکیزن ہو کوئی دارمک فنکشن ہو کہیں پہ کوئی سٹرائک ہو تو پنچ شہر پورے کا پورا جو اس طرف سے ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے اور یہاں سے جامنے جانے کا کوئی راستہ نہیں رہتا اس میں ایڈمیسٹیشن جبکہ آگے بورڈ کی میٹنگ بھی ہونے والی ہیں وہ کم سے کم ایک روڈ کا پرویزن رکھیں کہ جو روڈ بالکل سائٹ سے جو ہے نکل جائے اور یہ جو جام ہے کم سے کم اس سے سبھی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں کیونکہ جب یہ جام یہاں پہ جیسے آج بھی یہاں پہ آنگنواری ورکرس نے جو ایلپر نے جو سٹرائک رکھی تھی اس میں آج سکولی جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ آج بسز میں بیٹھے رہے اور اتنے وہ تنگ ہوئے جتنی دیر تک آج کڑاکے کی جو دھوپ تھی وہ اس قدر اور اس میں یہ جام لگا رہا یقیناً اس میں اتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ پوری کا پوری ایڈمیسٹیشن کے لیے ایک پرابلم بن جاتی ہے تو اس وقت ڈپٹی کمیشنر پنچ ان کو یہ چاہیے اور ایکسین پی ڈبلیو ڈی اس کا ایک پلان بنایا جائے اور یہاں پہ جو ہمارے لیجسلیچرز ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ پنچ کی عوام کے لیے ایک سیکنڈ جو ہے ایک روڈ کا ضرور پروویزن ضرور رکھیں جس سے جو ہے پرانی پنچ سے یہ سڑک نیچے کی طرف جائے اور جو ہے ایک سیکنڈ پنچ کے لیے ایک روڈ آویلیبل ہو جب یہاں پہ پندرہ اگرس چھبیس جنوری یا کوئی بھی اوکیجن ہوتا ہے جو ہی یہاں پہ اگر ایک سڑک بند کی جاتی ہے تو تمام کا تمام جو اس شہر ہے سائیڈو سے آنے والے لوگوں کے لیے ہر شخص کے لیے وہ بند ہو جاتا ہے کوئی بھی کام جو ہے دوسرا نہیں ہو سکتا لہٰذا زلہ ایڈمیسٹریشن کو چاہیے کہ آج اس طریقے سے یہ جام آپ لگا وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پریشانی ان بچوں کو آئی ہوگی اور یہاں پہ جو لوگ ہیں کیونکہ دوسرا جو راستہ ہے کوئی بھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ دوسرا راستہ جو ہے ضرور نکالا جائے اور کم سے کم یہ جو جو روڈ پرانی پنچ سے نیچے کی طرف شمشان گھاڑ کی طرف یا اس طرف سے جو جاتی ہے اس روڈ کی جو سنٹر سے کوئی کنیکٹیوٹی بنائی جائے پرانی پنچریہ سے تاکہ لوگوں کی پرابلم جو ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ